انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز پہلا اوڈی آئی اور انڈیا کے لیے ایک ہزاروہ اوڈی آئی ایک طرفہ جیت یہاں پر ملی ہے انڈین کرکٹ ٹیم کو اور ایسے میں کچھ بڑے بیان جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں رویٹ شرما کی طرف سے ہائے میں ہوں سارانش کرکٹ انڈیا سے اور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ بہت ہی اچھی جو گین بازی رہی ہے انڈین کرکٹ ٹیم کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد رویٹ شرما نے وہاں پر ایک ارچتگیہ پاری کھیلی ساٹھ رن انہوں نے بنایا جس میں دس چوک یہ اور ایک چھکا شامل تھا اور گین بازی میں اگر بات کی جائے تو یزویند رچہل کافی اچھے گین باز رہے ایفیکٹیو رہے چار وکٹ انہوں نے وہاں پر لیے میچ کو فنش کرنے کے لیے ایک سو ستتر رن کے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سوری کمار یادو اور ڈیبوڈانٹ دیپک ہودا نے پاری سنبھالی اور انڈی کی طرف اس کو لے کر گئے میچ کے بعد یہاں پر روید شرما نے کافی کچھ کہا ہے ٹیم کے لیے کچھ بیان ان کی طرف سے سامنے آئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج بوئیس کافی اچھا کھیلے انہوں نے جتنے بھی ماب دنڈ ہیں ان پر ٹک لگایا ہے most of the چیزیں جو انہوں نے complete کی ہے ٹیم نے overall performance جو ہے وہ اچھی دی ہے but ایسے میں انہوں نے ایک چیز جو mention کی یہ کہ وہ بہت زیادہ toss پر نربھن نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ toss اگر ہارتے بھی ہیں جو بھی ملے گا اسے accept کریں گے چاہے batting یا balling آنے والے matches میں اور team کو بھی اسی طرح سے prepare کروائیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ toss ہمیشہ وہ جیتے ہیں جیسے آج وہ match میں toss جیتے ہیں اور اس کا benefit بھی کہیں نہ کہیں team india کو ہوا تو ایسا benefit ہر بار ہو ایسا ممکن نہیں کیونکہ toss beyond the control ہے ان کے بھی well اگر بات کی جائے وہاں پر تعریف تو کی ہی روحید شرمہ نے سارے کھلاڑیوں کی پر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کافی زیادہ wicket گوا دیے ایک چھوٹے total کو achieve کرنے کے لیے تو batsmen کو یہاں پر batters کو تھوڑا سا یہاں پر دھیان دینا ہوگا کہ اپنے wicket throw نہ کریں اور wicket نہ گوا دیں اور ایک لمبی پاری وہاں پر build کریں انہوں نے خود کے بارے میں بھی شاید یہ بات کہی ہوگی بالکل اور اس کے بعد میں ballers کے بارے میں بات یہ کہی کہ جب late middle order کھیل رہا تھا deep middle order وہاں پر کھیل رہا تھا تو وہاں پر wicket نکالنے میں تھوڑی سی دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے بات یہاں پر jason holder اور ellen کی partnership کے بارے میں شاید انہوں نے finger اٹھائی ہے اس partnership کو شاید انہوں نے لگتا ہے جلدی توڑنا چاہیے تھا باقی شروعات جو ہے ballers کی طرف سے اچھی رہی ایسا ان کا کہنا تھا اور آنے والے matches میں بھی وہ کوشش کریں گے کہ team کا manubal high رہے اور ایک اچھی performance team سے وہ نکلوانے کی یہاں پر کوشش کریں اس طرح کے کہ statement جو ہے روحید شرما کی طرف سے آئے ہیں اور captaincy کو بہت زیادہ اپنے سر پر نہیں چڑھنے دے رہے ہیں ایسا observe آج کیا گیا پورے match کے دوران ان کی طرف سے تو یہ کچھ اچھی چیزیں ان کے بیان میں سامنے آئی ہیں بل آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحید شرما ایک سپل کپتان بنیں گے انڈین کرکٹ ٹیم کے آپ کی کیا رائے ہیں اس پہ یہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے نیچے بتائیں گے ضرور اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے گا میرا نام ہے سارانج